عقیدے کا مسلح ہاتھ سے کبھی چھوڑا نہیں ہے یہ قربانی ہے میرے علماء کی اب ذرا ذہن کو تھوڑا سا قریب کر لو تو گفتگو اس موڑ پر آ گئی ہے اسی بریلی شریف میں ایک مستان بابا آیا کون آیا؟ مستان بابا مستان بابا اور مستان آیا تو سوچا کہ آخر بریلی شریف والوں کو ہڑکایا کیسے جایا؟ اس لیے کہ جو بریلی شریف پوری دنیا کو ایک جگہ جمع کر رکھا ہے تب نہ حسام الحرمائے نے کٹھے متفقہ فیصلہ لیا ہے تو بابا نے سوچ لیا کہ بریلی شریف کے لوگوں کو ہڑکاوں میں کیسے؟ تو بابا کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ دکھاؤ بابا گیری ذرا زور سے اب یہ بابا آیا مستی میں اور لگا چیخ چیخ کے کہنے میں کل بریلی پلٹ دوں گا کیا بولا؟ کل بریلی پلٹ دوں گا کل بریلی پلٹ دوں گا عالم قرآن سنا کے مر گیا میں بھی مر جاؤں گا کوئی نہیں مانا آوارڈ شاپ پر ایک جھوٹی خبر پھیل جائے دو لائن کی صرف دو لائن کی کہ رکن الدین صاحب چلے گئے نتیش کمار کے ساتھ تو جس کو دیکھ لو وہ ہی مان لے گا دو منٹ نہیں لے گا یعنی افواہ کو سچ ماننے میں آپ ماہر ہو ماہر تحقیق نہیں کریں گے کوئی کان لے گیا اسے چیک نہیں کریں گے تو پوسی پر ماریں گے بھلا سے فائر کھا لی جائے توجہ چاہو جائے شاہی بابا نے اعلان کیا کل بریلی پلٹ دوں گا مچہ بوال بریلی شریف میں اوئی کوئی مستان آیا ہے بولتا ہے پورا شہر پلٹ دوں گا بولتا ہے پورا شہر پلٹ دوں گا یہ خبر پھیلتے پھیلتے عاشقِ صادقِ مصطفیٰ امامِ اس کو محبت عالی حضرت سرکار تک پہنچ گئی میرے عالی حضرت فتوہ بھی لکھ رہے ہیں اور آنکھیں بند ہیں اور چند لمحے کے بعد فرماتے ہیں جاؤ اس کو کہہ دو کی پلٹ کے دکھا واہ سبحان اللہ زور سے زور سے اوئی زور سے اوئی زور سے زور سے زور سے یہ بہی بولے گا جو کنفیڈنس کے ساتھ ہوگا اور پلٹنے والے کے بازوں کی طاقت کو تولیے ہوگا وہی بولے گا جیسے ہی عالی حضرت نے فرمایا جا بولو کہ بریلی شریف شہر بہت بڑا ہے چل تجھ کو احمد رضا نے بولایا دو نوجوان نکلے اور پکڑ لیے دونوں بازوں بولے اوئی تُو بریلی پلٹنے کی بات کرتا چل بڑے مولانا نے بولایا کیا کہا چل بڑے مولانا نے بولایا جیسے ہی آیا ہے پکڑے ہوئے ہیں دونوں طرف سے پہلوان اور جیسے ہی آیا ویسے ہی میرے عالی حضرت کی کھڑاؤن باہر رکھی تھی کیا رکھی تھی کیا رکھی تھی وہ رامدیو کی کھڑاؤن نہیں تھی کس کی کھڑاؤں زور سے کس کی کھڑاؤں کس کی کھڑاؤں اب بلیاوی کو عرض کرنے دو ایک بابا کا علاج غریب نواز کے کھڑاؤں نے کیا اور دوسرے بابا کا علاج آلہ حضرت کی کھڑاؤں نے کیا آلہ حضرت نے فرمایا سنا ہے جی تم بریلی پلٹوگے کہا ہاں جی مولی ساپ پلٹ دوں گا کہا اچھا یہ تیرے سامنے احمد رضا کی کھڑاؤں ہے ذرا پلٹ دے بابا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ارہ بول دو بول دو بول دو صرف تین اور وہ لا دے گا نا بیٹھے محبت سے ایسے نہیں رنگ میں آجا 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 زور سے زور سے زور سے بابا بابا کیا کہہ رہے تمہیں شرسا آلہ حضرت نے فرمایا احمد رضا کی کھڑاؤں نے کس کی کھڑاؤں ہیں احمد رضا کی کھڑاؤں ہیں دو چار دس کیلو کی نہیں گرام کی پلٹ دے پلٹ دے تو مستان ہو تو بات مستانگی کی کرے یہ تو پورا قبرستان تھا پوری طاقت لگا رہا ہے تو کھڑاؤں نہ ہل نہیں نہ ڈول نہیں پسینے پسینہ ہوئے جا رہا کھڑاؤں نہ ہل نہیں نہ ڈول نہیں نتیجہ یہ ہے کہ پوری طاقت لگا کر پسینے پسینے ہو گیا کھڑاؤں تس سے مس نہیں ہوئی تو جس نے بازو پکڑ کے لائیا تھا بول پڑا کہ تو تو برائیلی پلٹنے کو بولتا تھا اور بڑے مولانا کی کھڑاؤں نہیں پلٹ رہا پوری طاقت لگا دیا کھڑاؤں نہ پلٹ سکی اب بلیابی کو کہنے دو ایک بابا کھڑاؤں نہ پلٹ کی پوری بینا کے باباؤں کو بلالو کسی میدان میں اور کہو مئیہ دودھ پلائی تو رضا کے مسلک پلٹنے کی بات کرتے ہیں کیا بات ہے آو 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 پوری دنیا کے باباؤں آ جاؤ کیا بات ہے آ جاؤ جب رضا کی کھڑاؤں نہ پلٹ سکے تب پوری دنیا کے باباؤں کو بلالو اور بلالو اور بلالا کر کہو کہ تم نے تو ہر شہر میں رضا کے مسلک کے خلاف بگل پوکا سب ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ذرا مسلک پلٹ دو پلٹ دو ہمت ہے تو پلٹ دو پلٹ دو اب یہی رکھ کر جاؤ بس یہی رکھ جاؤ پلٹ کے دکھاؤ پلٹ کے دکھاؤ اما ایمان یہ کہی تاہے کہ داب ہو جائے گا جس کی سانسے حکومتوں کے قبضے میں ہو اسے کوئی مائی کا لال پلٹ نہیں سکتا جس کی زندگی کی ہر سانس مدینے کے مصطفیٰ کے قبضے میں ہو تب میرے رضا نے سمندر کے سینے پر کہا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام آنے دو یا ڈبو دو آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اور یہ یقین کی منزل ملا کو نہیں مل سکتی یہ یقین کی منزل آشت رسول اللہ کو ملتی ہے اور جب یہ منزل مل جاتی ہے تب وہی آشت صادق کہتا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور جب اعتماد و یقین کہ اس کو ہے ہمالہ پر چڑھے میرے مفتی آزم تب کیا کہتے تب میرے مفتی آزم کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا اور جب اسی عشق کی تہلیز کو چھو لیا میرے تاجو شریعہ نے سبحان اللہ تب پکار پڑے جہاں بانی اتا کر دو بھری جنت حضرت جملے پر توجہ چاہو بھری جنت ہیبا کر دو ہیبا کر دو اتا کر دو نہیں اتا کر دو نہیں اتا میں باپسی بھی مکنی محصر فریدی کو مولانا مسعود ایک توپی اتا کرے تو باد کو لوٹا بھی سکتے پیٹا بھی سکتے لیکن ہیبا کے بعد واپسی ممکن نہیں اما یار اس منزل کو وہی جاتا جس کا دل اپنے سینے میں نہیں تیبا کی گلیوں میں ہوتا تاجو شریعہ میرے آقا نعمت کیا کہتے جہاں بانی اتا کر دیں اتا کر دو جہاں جہاں کی بات ہے وہاں اتا ہے جہاں جہاں کی بات ہے وہاں اتا ہے جہاں بانی اتا کر دو بھری جنت ہیبا کر دو ہیبا کے بعد واپسی نہیں دو ہیبا کرد نعم دی دو ہی IPO دو ہی پیلو ہی دو